بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدًا و مسلیًا اما بعد سامعینِ کرام ابھی جو میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یقیناً وہ انتہائی معلوماتی اور نصیحت آمیز ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو خوب غور سے سنیں اور اپنے علم کے اندر اضافہ کریں تین آدمی ایک بزرگ کے پاس آئے ان میں سے ایک آدمی نے جو خدا کا منکر تھا کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے اگر یہ صحیح ہے تو دکھائیے خدا کہاں ہے دوسرے شخص نے جو قیامت میں آگ کا عذاب دیے جانے کا منکر تھا کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو بھلا ان کو آگ سے کیسے عذاب دیا جائے گا تیسرے شخص نے جو قضا و قدر کا منکر تھا اور انسان کو اپنے افعال پر مجبور محس سمجھتا تھا کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز قضا و قدر سے ہوتی ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور ایسے کام پر جس کے کرنے پر انسان مجبور ہے اس کی گریفت کرنا اور اس کو سزا دینا کہاں تک درست ہے بزرگ نے تینوں کے سوال سن کر ایک مٹھی مٹھی اٹھائی اور تینوں پر پھینک دی اور کہا یہی میرا جواب ہے بزرگ کا یہ جواب سن کر تینوں بہت غصہ ہوئے اور یہ تائے کیا کہ حاکم سے اس کی شکایت کی جائے چنانچہ تینوں حاکم کے پاس پہنچے اور ان سے سارا قصہ بیان کر دیا حاکم نے بزرگ کو طلب کیا اور پوچھا جو کچھ یہ تینوں کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے بزرگ نے جواب دیا ہاں بالکل صحیح ہے حاکم نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا اس کی کیا وجہ ہے بزرگ نے جواب دیا پہلے شخص نے مجھ سے کہا اگر خدا کا وجود ہے تو مجھے دکھا دو کیونکہ اس کے نزدیک ہر موجود چیز کا نظر آنا ضروری ہے اگر یہی بات ہے تو مجھے وہ تکلیف دکھائے جو اس کو میری مٹی پھیکنے سے ہوئی ہے پہلے شخص نے کہا میں تکلیف تو نہیں دکھا سکتا البتہ اس کا اثر دکھا سکتا ہوں بزرگ نے جواباں کہا تو پھر خدا بھی دکھایا نہیں جا سکتا البتہ اس کی ہزاروں نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں جس کا انکار کوئی پاگل شخص بھی نہیں کر سکتا دوسرے شخص نے مجھ سے کہا کہ جنات کو آگ سے کیسے عذاب دیا جائے گا جبکہ وہ آگ ہی سے پیدا کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو اس کی اصل سے عذاب نہیں دیا جا سکتا اگر یہ درست ہے تو اسے مٹی سے کیوں تکلیف ہوئی کیونکہ وہ بھی تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور کیا اس شخص نے یہ مسئل نہیں سنی کہ لوہا لوہے کو کارتا ہے تیسرے شخص نے قضا و قدر کا انکار کیا اور مجھ سے اس بات کا تعلیب ہوا کہ میں یہ تسلیم کرلوں کہ انسان اپنے افعال پر مجبور ہے اس لیے اس کا محاسبہ اور اس پر اس کو سزا دینا درست نہیں ہے اگر یہ صحیح ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ انسان اپنے افعال پر مجبور ہے تو پھر یہ شخص مجھ کو آپ کے پاس کیوں لایا کیونکہ میں اس پر مٹی پھینکنے پر مجبور تھا بزرگ کے یہ جوابات سن کر تینوں بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے عقیدہ کی اصلاح کی حاکم بھی بزرگ کے حکیمانہ جواب اور فراست ایمانی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا وما توفیقی